مبارک حسین مبارک محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت تالیبی کانفرینس حضرتِ محبوب سفر صاحب کبلا تہلوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب میں محبوب بھائی سے اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک کلام پڑھئے یا چیار شیر پڑھئے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ روحِ آلہ حضرت سے اجازت لے کر کے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راسی کرے ساتھ 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 سات ممبر نور پر جولبار علماء اکرام اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام سورہ اکرام خبائے اکرام ایم اکرام میری ماں اور بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی اچھا بجمہ ہے اور وہ بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ مجھے پتا چلا کہ یہ سیمانچل کا سب سے بڑا ادارہ ہے جی اور یہ سب سے بڑا جلسہ بھی ہے لیکن جس طرح جلسے کو سجایا اور رچا گیا ہے ماشاءاللہ اسٹیج بھی کافی خوبصورت ہے علماء اکرام بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت بات بھی کریں گے آپ سے لیکن تھوڑی سی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے وہ کمی یہ ہے کہ آپ لوگ اب تک بیدار نہیں ہو پائے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تھوڑا نہیں بلکہ پورا بیدار ہو جائیں ہمارے بڑے بھائی قاری صالق رضا صالق صاحب بہت اچھی ناشری پڑھی آپ نے سنا دادو تحسین سے نوازا اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں انداز میں برکتیں عطا فرمائے آمین سم آمین اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بھائی مبارک حسین مبارک صاحب اور خطیب الخطبہ مولانا نومان افتر فائق الجمالی صاحب وہ اسٹیج پر رونوں کے فروز ہیں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تھوڑا سا مائک والے کی طرف چلتا ہوں بھائی میں شام سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مائک کی سیٹنگ مجھے سمجھ میں نہیں آ لی آپ ذرا آواز کے ساتھ ساتھ جہنے ریپیٹ بڑھا دیجئے ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ سپیڈ جو ہے صحیح کر دیجئے اب مجھے آپ کو بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے ایک ہی بار صحیح کر دے لاس تک چلتا رہے گا اور تھوڑا بیس کم کر دیجئے بیس کم کر دیجئے آواز کھنچتا ہے اس سے ہلو ہلو اور تھوڑا ریپیٹ دیجئے ہلو ہلو اور آپ کا ادھر والا ہورن وہ آواز کلیر نہیں ہے آواز بلکل کھول دیں آپ پورا کھول دیں ماشاءاللہ جلسہ بلکل شباب پہ ہے آپ سنیں مشاءاللہ مچل جائیں گے آئیے ہم سم مل کر آقا کی بارگاہ میں حدیع دردو سلام پیش کر رہے ہیں اس طرح کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنیں ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماد پلکل سلام آئیے ہم سم مل کر اس آقا کی بارگاہ میں حدیع دردو سلام پیش کرتے ہیں سارا مجمع مل کر پڑھے سلاللہ علیہ کے آئے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو حسن اور حسین کے ہوگے ہیں جو حسن اور حسین کے ہوگے دونو آدم میں چین سے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے اور جتنے قاتل حسین کے ہوں گے پورا مجمعہ آپ نے دونوں ہاتھوں دو بھا کر آل رسول کی بارگاہ میں حدید دولہ السلام پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بتائے گے کہ آپ بیدار ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کہا کے کہہ دے یا حبیب اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب شیر سمان فرمائے ہم خواہ کہہِ آلخہ ہم خواہ کہہِ آلخہ کہہِ مابا ہے ہمارا باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ خصوصی دعوت جدے ہیں ہم خواہ کہہِ آلخہ کہہِ مابا ہے ہمارا ہم خواہ کہہِ آلخہ کہہِ مابا ہے ہمارا ہم خواہ کہہِ آلخہ کہہِ آلخہ کہہِ مابا ہے ہمارا ہم خواہ ہم خواہ ہم خواہ کے میرا خواہ کے ہی مادا ہے ہمارا اور خواہ کے تو وہ آدم جد عالی ہے ہمارا نعرے تکیر نعرے نشالت مشرق عالی حضرت تعلیمی کون فرنس حضرت محبوب سفر صاحب جبلہ تہلوی خواہ کے تو وہ آدم جد عالی ہے ہمارا اور ایک بہت اچھا شیر ہے دن سے سنیں انشاءاللہ بچھل جائیں گے کہ اے مدیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے 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 کیوں؟ کہ اس خاک میں مد ہوں اس خاک میں مد ہوں شہبت ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ شہبت ہاں ہے ہمارا رفع کی تو وہ آدم جد عالی ہے ہمارا خاک تھنڈی کا سر آ گیا ہے کیا؟ تھنڈی کا سر نہیں ابھی تھنڈی آئی نہیں ہے دلی میں تھنڈی نہیں ہے یہاں بھی تھنڈی نہیں ہے تھوڑا سا بیدار ہو جائے انشاءاللہ مزا جائے گا مجھے نہیں لگ رہا کہ میں بیہار میں پڑھ وہاں ہوں مجھے ایسا لگ رہا کہ میں دلی کی مجلس ہے دلی کی نہیں دلی میں لوگ تو بلکل سکون سے سنتے ہیں لیکن یہاں پر تو حضور سے محبت کرنے والے لوگ بلکل جذباتی ہیں کہتے ہیں اب تھوڑا حضور کے عشق میں آ کر کے ایک مرتبہ برند دعویٰ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو کلام آنے والا ہے وہ بلکل جذباتی ہے سمات فرمائیے نبیوں میں سب سے عالی ایک ایک شیر سنے مچھل جائیں گے نبیوں میں سب سے عالی نبیوں میں سب سے عالی رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی نبیوں میں سب سے عالی رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی نبیوں میں سب سے عالی رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی رتبہ میرے نبی کا اور قرآن ہے مکمل مکمل قرآن ہے مکمل شہیرہ مکمل شہیر میں سب سے عالی نبیے خدا نبی میں سلام موسیقے با 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 بریان ہے مکمل مکمل ہاں کل آن ہے مکمل چہران میرے نبی کا چہران میرے نبی کا اور بہت یہ خوبصورت شیر ہے سنیں انشاءاللہ مچھل جائیں گے اس سے قبل چاہتا ہوں کہ پورا مجمع کہتے ہیں سبحان اللہ آگے والے تیار ہیں پیچھے والے سو رہے ہیں کیا بھائی ناراض تو نہیں ہے آپ کے بارگاہ میں پہلی بار آیا ہوں آپ مجھے شکایت کا موقع نہ دیں کہ میں کشنگدھ میں گیا وہاں کے لوگ دن سے نہیں سنیں محبتوں سے نہیں نوازی یہ شکایت کا موقع نہ دیں ایک بار پھر بول دیں یا رسول اللہ پورا مجمع اٹھائے کہتے ہیں یا حبیب اللہ اب شیر سنیں ہاں کیوں نہ عدب سے چھو میں روزے کی جالیوں کو کیوں نہ عدب سے چھو میں ہاں چھو میں چھو میں کیوں نہ عدب سے چھو میں روزے کی جالیوں کو کیوں نہ عدب سے چھو میں روزے کی جالیوں کو کیوں نہ عدب سے چھو میں روزے کی جالیوں کو جبرین میں چھو میں جبرین میں چھو میں تلوہ میرے نبی کا جبرین میں چھو میں ملے چہران نبی کا تاریخ کے حوالے سے شیر ہے سماعت فرما ہے کہ تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوا جو شیدہ تھا قتل کا ارادہ ہاں 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 تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوا جو شیدہ تھا قتل کا ارادہ موسیقی جیسے عمر نے دیکھا جیسے عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی جیسے عمر نے دیکھا جیسے عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا دریا ہے مکمل ہے جیسے عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا اور گستاخ جو بھی ہوگا جنت نہ جا سکے گا گستاخ جو بھی ہوگا جنت نہ جا سکے گا گستاخ جو بھی ہوگا جنت نہ جا سکے گا گستاخ جو بھی ہوگا جنت نہ جا سکے گا رکم کے پہشت پر ہے کیوں کے پہشت پر ہے قبضہ میرے نبی کا ہاں نبیوں میں سب سے آنا رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا